موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی النبی وآلہ ناظرین سلام علیکم قرآن اور ہمارے عقائد کے حوالے سے جو سلسلے درس شروع کیا ہے آج کے کلاس میں انشاءاللہ جو کل بات مکمل نہیں ہو پائیتے اسے مکمل کرنے کوشش ہوگی عقائد کے حوالے سے میں نے بعض کتابیں کل بیان کی تھیں جو ہمارے شیع علماء نے لکھی ہیں اور میں نے اس لئے بیان کی تھی ہم کو معلوم رہے کہ ہمارے ہاں عقیدے سے متعلق اور عقائد سے متعلق کون کون سے کتابیں لکھی گئی ہیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آج بعض لوگ صرف عقائد عقائد کہتے ہیں لیکن عقائد خالی ذہنی سوچ کا نام نہیں ہے ذہنی فکروں کا نام نہیں بلکہ عقائد جو اللہ کی جانب سے رسول وعالی رسول نے بیان کیا ہے اس کو کہا جاتا ہے لہذا اس پر توجہ کے ضرورت ہے جب توجہ کے ضرورت ہے تو ہم بنیادی کتابیں اپنی پڑھیں اور اہم کتابیں پڑھیں جس سے ہم عقائد کے اعتبار سے صحیح عقیدے پر ہوں اور مضبوط اور مستحقم کل کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا تھا جو ہمارے قدیمی علماء نے لکھی ہیں علامہ اللی تک بیان ہوا تھا کہ بعض کتابیں علامہ اللی البتہ علامہ اللی نے عقائد سے متعلق کئی کتابیں لکھی ہیں کل میں نے بیان کیا تھا کہ مثلا ایک نحج الحق و کشف الصدق اہم کتاب ہے یہ تھی باب حدیع شر علامہ اللی کی ہے یا اسی طریقے سے ایک علامہ اللی نے جو منحج القرامت لکھی ہے یہ ہے یا کشف المراد بہت اہم کتاب ہے آج درسی کتابوں میں ہے اور شاید ہمارے ہاں ایک علمی اور مستنت اور ایک واقعاً میاری کتاب تجدید الاعتقاد ہے یہ واقعاً اگر مکمل طور پر کتاب آدمی سمجھ لے تو یقیناً ایک باصلاحیت عالم ہے وہ لہذا یہ بھی ایک اہم کتاب ہے اب آئیے اس کے بعد آج باس کتابیں اور ہم صرف فہر اسوار بیان کر دیں اس پر زیادہ وقت نہیں لیں گے ایک من حاج الیقین یہ بھی اللہ مہ ہلی کی ہے یا نہائی القرامہ یہ بھی اللہ مہ ہلی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اللہ مہ ہلی نے ایک کتاب لکھی ہے الفین کے نام سے دو ہزار اس کا نام ہے مرادی ہے کہ مولا متقیان عمر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی وسائط و خلافت کے اوپر دو ہزار دلیلیں دی ہیں یہ بھی ایک اہم کتاب ہے یا کشف الیقین فی فضائل عمر المؤمنین یہ بھی اللہ مہ ہلی کی ہے مولا کائنات کے سلسلے عقائد سے متعلق ہے یا علامہ مجلسی یہ کتاب ہے رسالہ اعتقادات ایک صدر سے جریم علامہ مجلسی علامہ محمد باقر مجلسی جن کی بہر و لنوار ہے ان کا ایک رسالہ اعتقادات بھی ہے یہ بھی قابل توجہ ہے قابل حق الیقین یہ بھی ایک علامہ مجلسی کتاب ہے یا عقائد الامامیہ جو آج ہمارے بہت زیادہ رائج ہے شیخ محمد رضا مظفر کی اس کا اردو میں ہر جگہ اس وقت کتاب ترجمہ محیہ ہے مکتب تشیعیو کے نام سے یہ بھی ایک قابل توجہ اہم ایک مفید کتاب ہے مختصر کتاب ہے یا اسی طریقے سے عقائد کے حوالے سے اگر ریسرچ کرنا ہو الغدیر کے نام سے اللامہ امینی نے یہ بھی جہاں پر اصل مسئلہ آتا ہے ولایت کا اور خلافت کا اور امامت کا زمنا نصیوں میں انہوں نشیوں کے عقائد کو بھی ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے اللامہ امینی کے اہم کتاب ہے اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے دو علماء نے ہمارے کیا اللامہ مولانا علی اختر گپال پوری صاحب مولانا شجاعت حسین گپال پوری صاحب دونوں اس وقت محیہ ہیں الغدیر اللامہ امینی کی گیارہ جلدوں میں ہے ایک اور کتاب اللامہ امیر حامد حسین مسوی یہ بھی ابقات الانوار صاحبہ ابقات جو مشہور ہیں یہ ایک اہم کتابوں میں سے فارسی میں اس کی بعض کتابوں کا ترجمہ ہوا ہے اور مولانا شجاعت حسین گپال پوری صاحب نے بھی اس کی بعض کتابوں کا حدیث کے عنوان سے جلدیں ہیں لہذا ترجمہ ہے اس کا باس کا ایک اور کتاب عقائد پر ہے المراجعات کے نام سے یہ بہت پرانی کتاب نہیں ہے تین سو تیرہ سو ستتتر ہجری میں انتقال ہوا ہے عبدالحسین شرف الدین موسوی علیہ رحمہ کا یہ ان کی کتاب ہے اس کا بھی اردو میں ترجمہ دین حق کے نام سے موجود ہے مولانا محمد باقر نقوی مدیر دعوم اصلاح انہوں نے کیا تھا ایک اہم کتاب ہے آج دستیاب ہے مہیا ہے یا اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے دلائل السدق لنہج الحق یہ محمد حسین مظفر کی اُس دن میں نے کل کے درس میں ارس کیا تھا کہ ابتال الباطل کے جواب میں کچھ کتابیں لکھی ان میں سے یہ ہے ایک اور کتاب ہے اہم کتاب ہے گوہر مراد یہ علامہ تبا تبائی کی صاحبِ علمیزان ان کی کئی کتابیں ہیں رسالے توہیدیہ ہیں رسالے اعتقادات یعنی عقائص سے متعلق انہوں نے متعدد کتابیں لکھے ان میں سے یہ بھی ایک ہے ایک اور بہت اہم مختصر ہم دوسروں کو بھی پیش کر سکتے ہیں اصل الشیعہ و اصول ہا یعنی شیعوں کی اساس اور بنیاد اور بیس کیا ہے اصول کیا ہے اور اصل کیا ہے یہ بھی محمد حسین کاشف القطانے سے لکھا ہے تین سو تیرہ سو تہتر ہجرین کی وفات ہوئی یہ بھی اردو میں ترجمہ اس کا موجود ہے اصل و اصول شیعہ کے نام سے سی صفدر حسین ناجفی صاحب نے کیا ہے کوشش کریں کم از کم یہ اس طرح کی مختصر کتابیں ہم خود پڑھیں دوسروں کو بھی دیں پڑھنے جس سے معلوم ہوگا شیعت کیا ہے شیعی عقائط کیا ہیں یہ بھی اصل و اصول شیعہ بھی اس کا نام ہے ایک اور کتاب ہے احقاق الحق و ازحاق الباطل یہ بھی جو کل میں نے ارز کیدہ شہید سالس کی ہے اصل جواب تھا اس کا ابتال الباطل کا اس کا بھی ترجمہ مختصری ہے احقاق الحق کے نام سے موجود ہے اس کے بعد آئے اس نئے زمانے میں متعدد کتابیں ہمارے لکھی گئی ہیں ایک موجودہ علم عظیم علم ہے شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظ اللہ ان کی ایک کتاب ہے پنجاہ درس اصول عقائد فارسی میں اس کا اصول عقائد کے نام سے اردو میں ترجمہ ہے یہ پچاس درس عقائد بھی بعض دنگوں پر ہے یہ ایک ہے یا ہمارے عقیدے ان کا ایک اردو میں ترجمہ ہے اعتقاد ماں کا یہ بھی آغیم اکاریم کی کتاب ہے یہ بھی اہم کتاب ہے یہ در حقیقت خلاصہ ہے اصل الشیعہ وہ اصولوہ کا اس کا بھی اردو میں ترجمہ موجود ہے مفید کتاب ہے اہم کتاب ہے یا ایک اور کتاب ہے عاموزش عقائد کے نام سے اللہ امام اسباہی اسدی کی ابھی دو سال قبل سال عزشتہ ان کی رہلت ہوئی ہے اہم کتاب ہے بہت ہی مفید کتاب ہے بالخصوص اسٹرینٹ کے لیے اور طلاب کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کہ اگر اپنے عقائد کے سلسلے میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں اصول عقائد کے نام سے اس کا اردو بھی ترجمہ موجود ہے اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ ہے اسلام کے مول صدحان کے نام سے اگر ہم تلاش کرنا چاہے ہیں مل سکتا ہے یہ یعنی درس اور کلاس کے شکلے میں انہوں نے بیان کیا ہے یا اسی طریقے سے منشور عقائد امامیہ یہ بھی ایک اہم کتاب ہے شیخ جعفر سبحانی حفظ اللہ کی ان کی اہم کتاب اردو بھی اس کا ترجمہ ہے عقائد امامیہ کے نام سے ایک قلوی حسین رجوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا تھا مرہوم ہو چکے ہیں ایک اور کتاب ہے اصول عقائد کے نام سے محسن قراتی یہ بھی استاد قرآن اس وقت ہیں مفسر قرآن ہیں جن کی تفسیر نور ہے انہوں نے اصول عقائد پر ان کی اور بھی عقائد سے متعلق کتابیں ہیں مثلا نبوت پر ہے یا توحید پر ہے انہی میں سے اصول عقائد ایک مفید اچھی کتاب ہے آسان زبان میں ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے مکتب رسول کے نام سے ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں یا اصول عقائد ایک اور کتاب اسی نئے زمانے کی ہے شیخ علی اسقر قائمی کی اردو میں یہ بھی موجود ہے یا ایک کتاب اصول دین کے نام سے قمع اکدارہ در راہ حق مولانے سار زیمتوری صاحب قبلانو سے یہ ترجمہ کیا ہے یہ بھی ایک مفید کتاب دیکھ سکتے ہیں ایک اور کتاب ہے اللہ مرتضی اسکری علیہ الرحمہ کی لکھیوی اسلام کے عقائد قرآن مجید کی روشنی میں اس میں جو ہمارے عقائد ہیں اسے قرآن کی روشنی میں بیان کیا ایک علمی کتاب ہے ایک مستند کتاب ہے ایک محتور کتاب ہے ایک اہم کتاب ہے یہ بھی قابل توجہ ہے اردو میں موجود ہے یا ایک کتاب ہے عقائد کہ ہی نام سے شیخ وحید خوراسانی حفظ اللہ کی ہے ان کے توزیل وسائل کی ابتدا میں بھی اور الگ سے بھی شائع ہوئی ہے یہ کچھ کتابیں ہیں قائد سے متعلق اور بعض کتابیں اور بھی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں مثلا شبہ پشاور ہے جس میں عقائدی بحثیں ہیں گفتگو ہے چونکہ مناظرے کے شکر میں لکھی گئی لیکن جو اعتراضات ہوتے ہیں انہیں اعتراضات کا بہترین اور علمی انداز میں جواب دیا ہے اس کا اردو میں خرشید خاور کے نام سے ترجمہ موجود ہے اور ایک اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں بعض کتابیں جو خود لکھی گئیں یہ بھی اہم ہیں مثلا دینیات کے نام سے جو کتابیں ہیں مولانا فرمان علی صاحب کی کتابیں ہیں پہلی دوسری تیسری یہ ایک اہم ہے قائد کے اوپر مفید ہے مختصر ہے یا اسی طریقے سے تنسل مکاتب کی مرتب کی پانچ جلدوں میں مامیہ دینیات یہ آپ کو ہر زبان میں مہیا ہو جائے گی اردن بھی ہے ہندی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے یا دوسری بعض جوانوں میں گجراتی میں یا بنگلہ میں یا مختلف زبانوں میں ہے اہم کتاب ہے یہ بھی مفید کتاب ہے قابل توجہ کتاب ہے یا اسی طریقے سے ایک کتاب ہے شیعہ بچوں کی مذہبی تعلیم پانچ حصے ہیں یہ بھی اس وقت مہیا ہے یہ مولانا محمد باقر نقوی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ یہ ان کی لکھیوی کتاب ہے یہ اس طرح کی کتابیں ہیں جو آج کے زمانے میں مہیا ہیں اور آخری بات میں اپنے بچوں کے لئے ارز کروں کہ جیسے آپ موبائل میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں مختلف چیزیں سرس کرتے ہیں مختلف چیزوں چیزوں کو تلاش کرتے ہیں ویسی آپ اپنے عقائد کو بھی آج آن لائن بہت سے میٹر موجود ہے بہت سے کتابیں موجود ہیں آپ کو ہر زبان میں مل جائے گا آپ اصول دین کے بارے میں سرس کیجئے پڑھئیے توحید کے بارے میں پڑھئیے امامت کے بارے میں ہے عدالت کے بارے میں قیامت معاد اس طریقے کے موضوعات کو ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے اور جب ہم خود پڑھیں گے تب خود اپنا دین مضبوط ہوگا ہمیں اپنے دین پر اتمنان اور یقین ہوگا اور پھر ہم صحیح پیغام پہنچا سکتے ہیں اور صحیح باتیں لوگوں تک پیش کر سکتے ہیں آج کی سب سے بڑی پریشانی اس ترقی کے دور میں بھی یہ ہے کہ لوگ لاعلمی کا شکار ہیں یعنی لوگوں کو صحیح باتیں نہیں معلوم ہیں اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم لوگ خود کتابیں پڑھیں دوسروں کو کتابیں پڑھنے کے لئے دیں اے صحیح باتیں پہنچائیں اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو غلط لوگ غلط باتیں کرتے ہیں وہ غلط باتیں ختم ہوں گی اور جو آج ہمارے ہاں عقائد کے حوالے سے انحرافات ہوتے ہیں جب ہم لوگ خود مضبوط ہوں گے مستحکم ہوں گے اور ہم خود ریسرچ اور تحقیق کر لیں گے تو آسان نہیں ہوگا کہ انسان منحرف ہو جائے دوسرے کے بہکاوے ماجہا لہذا ہم اس گزارش کے ساتھ آج کے اس کلاس کو ختم کرتے ہیں کہ ہم کتابیں ضرور پڑھیں اور اپنے عقائد سے مطالق کتابیں ضرور دیکھیں یعنی ایک ذمہ داری سمجھیں چونکہ دین کا پہچاننا واجب ہے مذہب کا سیکھنا واجب ہے جاننا واجب ہے تو پھر سیکھنے کی بھی کوشش کریں ہم پڑھیں کتابیں انشاءاللہ ہم ایک باصلاحیت اور ایک دین شناس دیندار بنیں دین والے بنیں انشاءاللہ خدا صدوہ ہے کہ ہم سب کو کتابیں پڑھنے کی توفیق نائت فرمائے اور ہم سب کو واقعا تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اپنے دین کی معرفت اور دین کی معلومات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی